بہشالی زلے کی منجو دیوی نے لہٹھی نرمان کو ایک ویو سائے کی روپ میں کھڑا کر ایک مثال قائم کی ہے منجو دیوی نے اس کے لیے کیندر سرکار کی روڈ سیٹ سنسطہ سے بھی پرشکشن لیا آج منجو دیوی کی بنائی ہوئی لہٹھی دیش ویدیش تک پسند کیچا رہی ہے بہشالی زلے کے پکولی گاؤں کی منجو دیوی لہٹھی نرمان کے چھتر میں ایک خاص پہچان کے روپ میں بنچو کی ہے پتی کے ندھن کے بعد آرٹھی گروپ سے ٹوٹ چکی منجو دیوی نے کیندر سرکار کے روڈ سیٹ سنسطہ سے پرشکشن پا کر دزنو محلاؤں کو لہٹھی نرمان سے جوڑ کر مثال بن چکی ہے سوہاک کا سنگار لہٹھی کو خود میں نہیں پہن پا رہی ہے لیکن ان کے ساتھ لہٹھی نرمان سے جوڑے کئی محلاؤں کی زندگیاں سور رہی ہیں منجو دیوی بتاتی ہے کہ ان کے پتی کے ندھن کے بعد ان کے سامنے آرٹھک نرمان کا پرشن کھڑا ہو گیا تھا لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور کیندر سرکار کے سنسطہ سے پرشکشت ہونے کے بعد آج اپنے پیرو پر کھڑی ہے میں چاہتی تھی کہ میں اپنے کوئی مطلب کچھ کمانے کی جریہ بنے کچھ سادھن بنے ایسے ایسی مطلب تلاس کرتے کرتے مجھے روٹ سیٹ کے باڑے میں پتا چلا تو میں نے وہ ہی پر جا کر کے مطلب یہ سب کی ہمارے ہنس میڈجر مر گئے مطلب گجر گئے ان کے مطلب بچے کو چلانے کے لیے اپنے گھر پڑیوار میں مطلب کافی تکلیف اٹھانی پڑی تو ہم نے جا کر کے روٹ سیٹ میں اپنے جا کر کے اپنے یہ مطلب اوڈیت کے لیے ٹیننگ کی اور گھر پڑ آئی اور اپنے منہ بیوستہ لگا کر کے منہ روزگار شروع کی بینہ کسی آرثیق سرکاری سہیوگ کے منجو دیوی نے لہٹی نرمان کو ایک بیوسائق روپ میں کھڑا کیا ہے وہ کئی سویم سے بھی سنثاؤں میں لہٹی بنانے کا پرشکشن بھی دے رہی ہے منجو دیوی کی بنائی گئی لہٹی کیوں اور بیہار ہی نہیں بلکہ دیش کے باہر بھی پرسند کیے جا رہے ہیں منجو دیوی سے پرسکت محلائیں کافی خوش ہیں وہ آج آرثیق روپ سے مجبورت بن رہی ہیں ہم لوگ چھے آدمی سے تھے ہم لوگ چھے آدمی سکھے اور یہاں آئے تو اپنا تھوڑا تھوڑا ساتھ پیسہ سے اپنا کیے ہم لوگ چھے آدمی نمی کر کرتے ہیں اور اس کو بناتے ہیں میں چاہتی ہوں کہ بیٹی ہوئی حال محلائیں کچھ نہ کچھ بیٹھنے سے اچھا ہے کہ یہ سب اپنا خود کے لیے اپنا پریچے ایک بنائے کہ ہم محلائیں بیٹھ کر بھی کچھ بھی کر سکتی ہے یہ نیکی گھر میں بیٹھے بیٹھے صرف کھانائی بنانا یہی سب کچھ نہیں ہوتا ہے منجو دیوی صرف اپنی زندگی نہیں سمار رہی بلکہ بھی ناری سرسکتی کرن کی جیونت میشال جنہوں نے دوسری محلائیں کو بھی سوالنبی بنانے میں پڑھ چڑھ کر کام کیا ہے بیسالی سرطن کمار کی ریپورٹ کے ساتھ سنجے کمار ڈڈی نیوز